وَمَا أَوْسَلْ لَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ناظرین اب ہم اگلا سوال لینے جا رہے ہیں شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کو پچھلا ایک حمل تھا اور وہ حمل ناقص الخلقت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے ابوشن کیا گیا اب پھر دوسرا پانچ ماہ کا حمل ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حمل بھی ناقص الخلقت ہے تو اس کو ابوشن کرنا پڑے گا تو ابھی کشمکش میں ہیں کہ بھئی اس طرح بار بار ہو رہا ہے تو مجھے حمل کو باقی رکھنا چاہیے یا پھر مجھے ضائع کر دینا چاہیے کشمکش میں ہیں تو اس خاتون کو ہم کیا رہنمائے کریں گے جزاکم اللہ و خیران شیخ خنا سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں اسقات حمل حمل کو ضائع کرنا ایک انتہائی سنگین جرم ہے جس پر قیامت کے دن پکڑ ممکن ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق پہ آمین جہاں تک ہماری بہن کا سوال ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ حمل کی دو صورت ہوتی ہے پہلی صورت چار ماہ سے پہلے ایک سو بیس دن سے پہلے کہ ابھی جنین میں روح نہیں فکی جاتی اور دوسری حالت جو اس کی ہوتی ہے وہ چار ماہ کے بعد جب اس میں روح فھوک دی جاتی ہے اگر چار ماہ سے پہلے ڈاکٹرز یہ بتلاتے ہیں کہ اس بچے کے اندر فلا فلا خرابی ہے فلا فلا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ناقص ہے اور یہ اگر پیدا بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں یہ اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوگا تو اس مسلحت کے تحت علماء نے اسقاط کی اجازت دی ہے لیکن اگر بچے میں روح فوک دیا جائے چار ماہ کے بعد جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں نطفہ مزغہ علقہ کی صورت میں رہتا ہے پھر اس کے بعد جب چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح فوک دی جاتی ہے اور اس کے تعلق سے چار باتیں لکھ دی جاتی ہے اس میں اس کی موت اس کی زندگی اس کے رزق اور اس کے اچھے اور برے ہونے کے پہلو کو لکھا جاتا ہے تو اگر جنین میں روح فوک دی جائے یعنی اب وہ چار ماہ کا ہو چکا ہے اس میں روح فوکی جا چکی ہے تو اب اس کا اسقاط کرانا جائز نہیں ہے چاہے وہ کامل الخلقت پیدا ہو ناقص الخلقت پیدا ہو یا اس کی پیدائش کے وجہ سے اس کی ماں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ حمل کے اسقاط کا جو مرحلہ ہے یہ کب کا ہے تو اگر یہ چار ماہ کے بعد کا ہے تو انتہائی بہت بڑا جرم ہے اور میں ایک مشورہ دوں گا کہ چار ماہ سے پہلے اگر ڈاکٹرز بتاتے بھی ہیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے حمل کو فوراً ضائع نہیں کرنا چاہیے تین چار ڈاکٹرز سے مشورہ کر لے مزید ٹیسٹ کرا لے اس کے بعد اللہ رب العالمین پر توقع رکھے کہ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے کامل بنائے گا اور اگر وہ ناقص الخلقت پیدا بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے تو جس رب نے اسے پیدا کیا وہ رب اسے پالنے والا ہے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ حمل کو کسی حال میں ضائع نہ کیا جائے شیخ کے جواب سے ہمیں کافی باتیں وعدے ہو چکی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے برائیوں سے محفوظ رکھیں اور پریشانوں سے محفوظ رکھیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ